جنگل کے پاس ایک گاؤں میں دو لکڑھارے رہتے تھے وہ پڑوسی تھے جو ایک دوسرے کے قریب رہتے تھے احمد پہلا لکڑھارا بہت ہی چست اور اماندار لکڑھارا تھا علی جو دوسرا لکڑھارا تھا وہ بہت ہی سست لکڑھارا تھا وہ اپنی روزی روٹی جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر کماتے تھے ہمیشہ کی طرح ایک دن صبح احمد اپنے کام پر نکلا یہ کتنی صبح صبح کام کرنے جا رہا ہے پاگل ہے میں تو تھوڑی دیر بعد جاؤں گا علی کی زندگی میں بہت پریشانیاں تھی کیونکہ وہ محنت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا احمد جنگل میں جا کر لکڑیاں ڈھونڈنے لگا ہاں یہاں مجھے اچھی لکڑیاں نہیں مل رہی مجھے آگے ندی کے پاس جانا چاہیے شاید وہاں اچھی لکڑیاں مل جائیں تو احمد ندی کے پاس چلا گیا وہاں اسے بڑا درخت ملا احمد درخت پر چڑھا اور اسے کاٹنے لگا جب وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو اچانک کل ہاری اس کے ہاتھ سے پسلی اور ندی میں جا گری ارے نہیں یہ میں نے کیا کر دیا میرے پاس پیسہ کمانے کے لیے یہی ایک ذریعہ تھا اس کے بغیر میں کیا کروں گا اللہ تعالیٰ میری مدد کرو وہ رونے لگا اور اللہ سے مدد مانگنے لگا اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی اور اچانک ایک حل چل ہوئی اور اس کے سامنے ایک فرشتہ بابا جی کی شکل میں حاضر ہوا اور اس سے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہو بیٹا بابا جی میں نے اپنی کل ہاری ندی میں گرا دی ہے میری مدد کیجئے تمہاری کل ہاری میں تمہیں لوٹاؤں گا بابا جی نے ندی سے ایک کل ہاری نکالی وہ ایسے چمک رہی تھی جیسے وہ سونے کی ہے احمد اتنی اچھی چمکتی ہوئی کل ہاری دیکھ کر حیران رہو گیا پر احمد نے سچ بولا نہیں بابا جی یہ میری نہیں ہے بابا جی نے دوبارہ ایک اور کل ہاری نکالی وہ چاندی کی بنی ہوئی تھی بیٹا کیا یہ تمہاری کل ہاری ہے نہیں بابا جی نے ایک لوہے کی کل ہاری نکالی کیا یہ تمہاری کل ہاری ہے احمد کے چہرے پر خوشی تھی ہاں بابا جی یہ میری کل ہاری ہے بیرے بچے تمہاری ایمانداری دیکھ کر میں بہت خوش ہوا تم تینوں کل ہاریاں رکھ لو یہ تمہاری ایمانداری کا انام ہے سب تمہاری ہے احمد خوش ہو کر تینوں کل ہاریوں کے ساتھ گھر گیا جب وہ علی کے گھر کے پاس سے گزرا علی نے کل ہاریاں دیکھی تو حیران رہ گیا صبح وہ لوہے کی کل ہاری لے کر گیا تھا لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں وہ ایک سونے اور چاندے کی کل ہاری لے کر لوٹا ہے ضرور کوئی بات ہے اس کے پیچھے جا کر سب پتا چلاتا ہوں علی بینہ احمد کو پتا چلے اس کے پیچھے جانے لگا احمد گھر پہنچا اور اس نے اپنی بیوی کو بلایا میری بات سنو کہاں ہو باہر آؤ جلدی میں اور انتظار نہیں کر سکتا آ رہی ہوں کیا بات ہے ذرا آ کر خود ہی دیکھ لو کچھ خاص ہے کیا وہ وہاں آئی اور اس نے کل ہاریاں دیکھی تو وہ چونگ گئی کیسے کیسے یہ تمہیں سونے اور چاندے کی کل ہاریاں ملی احمد نے سمجھایا بابا جی کیسے حاضر ہوئے اور کیسے اسے یہ کل ہاریاں ملی میں اتنے خوش ہوں کہ آپ کو کیا بتاؤ ہم یہ سونے کی کل ہاری بزار میں بیچ دیں گے علی جو باہر سے سن رہا تھا اس نے فیصلہ کیا کل وہ احمد کا پیچھا کرے گا اگلے دن احمد نے سونے کی کل ہاری بیچ دی اور اپنی زندگی نئے سیدھے سے شروع کی احمد کی امیر ہونے کے باوجود وہ ہمیشہ کی طرح کام پر جانے لگا احمد تم اتنی صبح صبح کہاں جا رہے ہو ہمیشہ کی طرح کام پر ٹھیک ہے ملتے ہیں یہ تو سچ میں پاگل ہے امیر ہونے کے بعد زندگی میں مزہ لینے کی بجائے یہ ابھی بھی کام کر رہا ہے اوہ اس کے پیچھے جا کر پتا لگاتا ہوں کہ لکڑیاں کارتا کہاں سے ہے علی احمد کا جنگل میں پیچھا کرتا ہے احمد ندی کے کنارے جا کر اپنا کام شروع کرتا ہے ہاں یہ وہ ندی ہے جس میں اس کی کل ہاری گری تھی اس کے جانے تک میں یہی انتظار کرتا ہوں احمد کے جانے تک علی رکا رہا علی جلدی سے ندی کے پاس آ گیا اور جان بوجھ کر اس نے اپنی کل ہاری پانی میں پھینکتی اے اللہ مجھے اپنی کل ہاری واپس دلوانے میں میری مدد کرو دوبارہ فرشتہ ایک بابا جی کی شکل میں حاضر ہوا تم روک کیوں رہے ہو بیٹا بابا جی میری کل ہاری پانی میں گر گئی ہے میری مدد کرو یہ ایک لال جی انسان ہے مجھے اسے سبق سکھانا ہی ہوگا بابا جی نے پہلے اس کی لوہے کی کل ہاری نکالی کیا یہ تمہاری کل ہاری ہے احمد تو اپنی بیوی سے یہ کہہ رہا تھا کہ بابا جی نے اسے سونے کی کل ہاری دکھائی تھی لیکن یہ تو مجھے لوہی کی کل ہاری دکھا رہا ہے کوئی بات نہیں میں ان سے جھوٹ بول دیتا ہوں نہیں بابا جی نے پھر چاندی کی کل ہاری نکالی اور اسے دکھائی کیا یہ تمہاری کل ہاری ہے نہیں یہ کل ہاری میری نہیں ہے بابا جی نے پھر ایک سونے کی کل ہاری نکالی کیا یہ تمہاری کل ہاری ہے ہاں ہاں یہی میری کل ہاری ہے بابا جی بہت ناراض ہوئے تمہاری اتنی حمد تم مجھ سے جھوٹ بولو جھوٹ بولنے کے لیے تمہیں سزا ملے گی یہ کہہ کر بابا جی تینوں کل ہاریاں لے کر غائب ہو گئے میری کل ہاری میری کل ہاری بابا جی میں نے جھوٹ کہا اس لیے مجھے ماف کر دیجئے مہربانی مجھے میری کل ہاری واپس دے دیجئے اے بابا جی اب میں کیا کروں گا اس کا رونا دونا چلانا سب بیکار تھا علی بینہ کل ہاری کے واپس لوٹ گیا بس وہی اس کا سہارہ تھا لیکن اس نے سبق سیکھ لیا تھا مجھے 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 ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیو